اسلام علیکم ناظرین آپ چینل 27 نیوز ایشنری دیکھ رہے ہیں سہراب برکت شہر اقتدار سے آپ سے مخاطب ہے یہ جو خاتون میرے ساتھ مجود ہیں یہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی پاکستانی شو بیز کی سب سے بڑی پرسنالیٹی ہے گلیمرس شخصیت رہ چکی ہے انڈسٹری میں حریسمنٹ ہوئی ہے دھکے کھائے اور اس قدر مجبور ہوئی کہ آج اپنا ایک چھوٹا سا ڈھابا چلا رہی ہیں جہاں پر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں ان کا انٹریویو کرتے اور ان کے سوری جانتے ہیں اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں آنکھ میں آنسوں اور شو بیز کی اتنی بڑی شخصیت راولپنڈی کی سڑک پر رات کے اس پیر ہاں بلکل مجبوری اور پیٹ کے خاطر رات کے اس پیر کرنا پڑتا ہے میں یہاں پر رات کے اس پیر چکن رول اور آلو سموسہ اور دالچاول اور فرنٹ فرائز کا میں ایک چھوٹا سا ڈھابا لگا ہے موم اینڈ سن کے نام سے اور میں چلا رہی ہوں فلم انڈسٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی بڑے ششکے ہوتے ہیں آپ اتنی گلیمرس لکس اتنی زبریس لائٹس روشنیاں آپ بھول سکتے ہیں انہیں نہیں میں بھولنا بھی چاہوں تو نہ وہ لائف میں بھول سکتی ہوں اور نہ ہی میں بھولنا چاہتی ہوں لیکن اب کیا کروں مجبوری ہے کیونکہ میں نے وہ لائف اور وہ لائن چھوڑ دی اس لائن کو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی اس لائن کو چھوڑنے کی وجہ بس یہی تھی کہ وہاں قدم قدم کے اوپر ان کی ڈیمانڈز اگر پوری نہ کی جائے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے جس کی وجہ سے مجھے وہ لائن ہی چھوڑنی پڑی کون سی ڈیمانڈز تھی بس یہی کہ دوستی کی آپ ہم سے دوستی کر لیں بس یہی ڈیمانڈز دوستی کر لیں اور دوستی کرنے کے بعد یعنی بڑی ناچائز ڈیمانڈز ہوتی ہیں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہی ہے کتنا عرصہ آپ نے موڈلنگ کی میں نے تقریباً چار سال موڈلنگ کی چار سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ کوئی واقعی طرح آپ کا دوست بنا ہو نہیں اس فیلڈ میں کوئی دوست نہیں بنا چار سالوں میں تو آپ کے کافی سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہوگا دوستی کس لحاظ سے دوستی اگر اچھی رہی ہے سب کے ساتھ رہی ہے اگر اس طرح کی دوستی اگر آپ کے ہیں تو اس طرح کسی کی ساتھ میری دوستی نہیں لی آج کل دیکھا جا رہے ہیں کہ بہت سارے لڑکیں جن کے بس کام کا آج کچھ نہیں ہوتا جلدی پیسے کمانے کے لیے بیس پچیس ہزار کی ایک ایک اسائنمنٹ کرتی ہیں یہ سیف ہے یہ سیف ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی زیادہ چانسز کیا ہے زیادہ چانسز پچیس ہزار پی اگر وہ کمائے تو میں بھی کہ میں نہیں مانتی کہ ایسا کوئی کام ہے کہ جو پچیس ہزار پی وہ روز کا کما سکے آچھا تو آپ نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کے بڑا کلوز لی دیکھا ہے خواتین کے لیے کس ساتھ تک محفوظ ہے ہماری جو خاتون ہیں یا خواتین ہیں وہ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر اور محفوظ سمجھ کر چلتی ہیں لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے نہ ہی وہ خواتون کو محفوظ ہونے دیتا ہے اور نہ ہی رکھ سکتا ہے اس معاشرے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یہ کیا چاہتا ہے یہ معاشرہ یہ معاشرہ بس یہی چاہتا ہے کہ ہماری جو خواتون ہیں یا خواتین ہیں وہ آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ میں تو یہی چاہوں گی کہ اگر وہ لڑکی اگر دھابا چلا رہی ہے یا فلم انڈسٹری میں آ رہی ہے یا موڈلنگ میں آ رہی ہے یا ڈرامو میں آ رہی ہیں تو صرف میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کو آگے بڑھنے دیا جائے آپ لوگ صرف ان کی صورت اور ان کی ایج کو دیکھ کر جوب دیتے ہیں ان کی قابلیت کو دیکھ کر نہیں دیتے یہاں پر بیٹھے ہوئے روزانہ کتنے لوگ آپ کے دھابے پر آتے ہیں اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے یہاں پر میں بیٹھے ہوئے تقریباً آ جاتے ہیں پچاس آ جاتے ہیں پچاس کبھی پچاس کبھی سو اس طرح آ جاتے ہیں بازوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے جو پہ سوچ بھی نہیں سکتی میرے ساتھ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ ایک باہمد عورت ایک رات کے گیارہ بجے پارہ بجے یہاں پہ آلو سموسہ اور دال چاول سیل کر رہی ہے اور خود رکشہ چلا کے گھر جا رہی ہے تو وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہی باہمد یہ خاتون ہیں جو کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ اس وجہ سے میں کر رہی ہے کیونکہ یہ میرا اپنا کام ہے اس وجہ سے کیونکہ ہاں باقیوں کا رویہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح پرانے پاکستان کے اندر میرا ایک انٹریویو چلا تھا پرانے پاکستان کوئی چینل ہے یوٹیو یہ یوٹیوب کا ہے سوشل میڈیا کا ہے انہوں نے سب سے پہلا میرا انٹریویو کیا تھا اور اس پر میں رو بھی پڑی تھی اور اس انٹریویو کو دیکھ کر کئی لوگوں نے میرے سے رابطہ بھی کیا اور ابھی تک کسی نے میری مدد کے لیے مجھے کال کسی نے بھی نہیں کی جس نے بھی کی اس نے بھی یہی کوئی پچاس سال کا تھا کوئی ساٹھ سال کا تھا کوئی ستر سال کا تھا اور یہ بھی کہ کوئی سفید گاڑیاں میرے یہاں دابے پر خود چل کر آئے اور پہلے دن انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا ہم آپ کی عمد کو داد دیتے ہیں اور دوسرے دن آکے میرے سے سمو سے رول کھائے اور تیسرے دن مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیا واقعیتاً شادی کے لیے سنجیدہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی عورت ملے جو ہمیں پیار دے ستر سال کی عمر میں وہ پیار مانگ رہے ہیں جن کی ٹانگیں ابھی قبر میں لٹکی ہوئی ہیں اور جن کو ابھی اللہ اللہ کرنا چاہیے اللہ رسول کو یاد کرنا چاہیے وہ اس عمر میں پیار مانگ رہے ہیں اور انہوں نے خود یعنی آپ سے یہ بات اظہار کیا کہ وہ پیار چاہ رہے ہیں بلکل بلکل میں ان کی باتیں سن کر میں حیران ہوں اور مجھے رونا بھی آتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں کسی کو نہ جینے دے سکتا ہے اور نہ ہی خوش لینے دے سکتا ہے اس چیز کے پر مجھے دلی طور پر افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے کہ انسان ایک مجبور عورت یا مجبور لڑکی یا بے سارا بے آسرا کا اتنا مزاق کیوں بنا دیتا ہے یا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیوں چل پڑتا ہے کیا اسے اپنے گھر میں ماں بہنے نظر نہیں آتی کیا میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ میں اس کے حلال کمار ہوں مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے مجھے عزت اور رسپیکٹ کی ضرورت ہے آپ کے کتنے بچے ہیں میرے دو بیٹے ہیں فلم انڈیسٹری کے لڑکیوں کو یا موڈلنگ کرنے والی لڑکیوں کو عزت کی نگاہ سے اس معاشرے میں کیوں نہیں دیکھا جاتا میرا خواہ سے ہماری معاشرے میں نہیں دیکھا جاتا عزت کی نگاہ سے ہمارے معاشرے میں تو عزت کی نگاہ سے کسی بھی عورت کو نہیں دیکھا جاتا چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ نرس ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ پائلٹ ہو یا چاہے وہ ایک معمولی سی آفس میں جاب کرنے والی ہو میں اپنا تجربہ بتاتی ہوں کہ میں خود جاب کے لیے میں نے ایک دفعہ ڈی ڈی ایس مارکیٹنگ کی نکلی تھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے اور اس ڈی ڈی ایس کے لیے میں جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا تو ایک لڑکے نے ڈیریکلی ڈیریکلی مجھے میسیج کیا کہ اگر میں آپ کو ڈی 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 ایس میں جاب دے دوں اور ڈی 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 ایس کی جاب کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے معمولی سے اٹھارہ سے سولہ ہزار تو آگے سے کہتا ہے کہ میں اگر جاب دے دوں تو کیا آپ میر سے فرینڈشپ کریں گی یعنی کہ فرینڈشپ کس طرح کی فرینڈشپ کی لوگ لوگ ذکر کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں پاک صاحب کے تو فرینڈشپ یہاں پر ہے نہیں یعنی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بیسیک یہ صرف پاکستان میں یہ دنیاں بھر میں ہوتا ہے کہ خواتین خود کو محفوظ نہیں سمجھ دی آپ نے اتنی ٹاپ کے انڈسٹری میں نیوز کاسر بھی کام کیا ہے آپ خبریں دیتی تھے یہ خبریں ایک پڑا لکھا شخص دیتا ہے آپ کی بات کرنے سے بھی لگ رہا ہے آپ ایک پڑی لکھی خاتون ہیں پھر ایسا کیوں ہوا کہ وہاں بلندیوں سے یہاں ڈھابے تک کا سفر ہوا کس کے نظر لگے نظر یہ ہے کہ بس میں دراصل لوگوں کی ان باتوں سے اتنا زیادہ دل ٹوٹ چکا تھا اتنا زیادہ دل ٹوٹ چکا تھا کہ میں نے اب نوکری کرنے کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیا تھا بلکل بند کر دیا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا میں خوبصورت ہوں جوان تھی یا ہوں لیکن میں نے قدم قدم پر میں نے لوگوں کی نظروں میں حبس کا نشانہ دیکھا بھوک کا نشانہ دیکھا پیاس کا نشانہ دیکھا تب جا کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے اون پر اپنا چائے میں چھوٹا سا دابائی کیوں نہ چلا ہوں میں اپنے بلبوتے پر چلا ہوں گی تاکہ مجھے کسی کی بری نظر کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی کی باتیں سننے کا سامنا نہ کرنا پڑے میں قرائے کے مکانوں میں میں رہتی ہوں تو قرائے کے مکان کے مالک تک مالک تک تنگ کرتے ہیں مجھے آپ کا بہت شکریہ ہے سمینہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی یہ ان کا ڈھابہ ہے اور یہاں پر یہ اپنی روزگار کماتی ہیں بہت بڑی پرسنیلیٹی رہی ہیں اور اس لائف کا اگر ایکسپیرینس بتاتی ہیں تو رو پڑتی ہیں کہتے ہیں یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ ہے یہ مردوں کا معاشرہ نہیں ہے یہ ان کا ڈھابہ ہے جو راولپنڈی کی ایک مین سڑک پر موجود ہے آپ نے خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ